بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آزمیشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں انسان کو آزماتا ہے اور ان دو کے وجود سے آگے بیشمار فتنے جنم لیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر دو ہی فتنے ہیں دو ہی آزمیشیں ہیں پھر ان دونوں سے آگے مزید فتنے اور آزمیشیں جنم لیتی ہیں جیسے مرد اور عورت دو کا وجود ہوتا ہے لیکن دو کے وجود سے آگے بکسرت اولاد جنم لیتی ہے بکسرت آگے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی اثر و اصول دو ہی ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا کے ادر انسان کے لیے دو فتنے نازل کیے ہیں دو آزمیشیں دنیا میں انسان پر ڈالی ہیں ان دو کے وجود سے پھر آگے بیشمار فتنے اور آزمیشیں پیدا ہوتی نظر آتی ہیں وہ دو فتنے اور آزمیشیں کیا ہیں ایک مال کا فتنہ ہے اور دوسرا جمال کا فتنہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کبھی مال کا فتنہ نازل کر کے انسانوں کو آزماتے ہیں کبھی اللہ تبارک وطالعہ جمال کا فتنہ ظاہر کر کے انسانوں کو آزماتے ہیں کوئی مال کے فتنے کی آزمیش میں مبتلا ہو کر مارا جاتا ہے اور کوئی جمال کے فتنے میں مبتلا ہو کر مارا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے دو فتنے اور آزمیشیں اتاری ہیں ایک مال کا فتنہ ہے اور دوسرا جمال کا فتنہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ خود انسان کی جنس کے اندر آگے دو نو ہیں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے انسانیت میں دو نو ہی نظر آتی ایک مرد نظر آتا ہے اور دوسری عورت نظر آتی ہے ان دو فتنوں میں سے ایک فتنہ ایک کے ساتھ متعلق ہے اور دوسرا فتنہ دوسرے کے ساتھ متعلق ہے لہذا مال کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ڈال دیا ہے عورت مال کے فتنے کے ذریعے سے آزمائی جاتی ہے اور مردوں پر جمال کا فتنہ ڈال دیا ہے مرد جمال کے فتنے کے ذریعے سے آزمائی جاتا ہے چنانچہ وہ عورت جس پر مال کا فتنہ پڑا اور اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر وہ مال کے پیدا کرنے والے اور دینے والے سے اگر غافل ہو گئی تو گوہ ہے کہ اس فتنے میں مبتلا ہو کر دنیا کے اندر غرق ہو گئی اور اسی طریقے سے انسان مرد کے اوپر جمال کا فتنہ ہے وہ حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھتا ہے اگر وہ اس جمال کے فتنے میں مبتلا ہو کر جمال کے پیدا کرنے والے سے غافل ہو گیا اس کا مطلب یہ بھی گندی دنیا کے اندر غوتہ لگا بیٹھا ہے لہٰذا یہ بھی آسمیش کے اندر مبتلا ہو گیا تو گوہ ہے کہ مرد اگر جمال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے اللہ سے غافل ہو گیا تو گوہ ہے کہ یہ بھی اس آسمیش کے اندر مارا گیا عورت اگر مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک وطالس سے غافل ہو گئی تو گوہ ہے کہ یہ بھی ماری گئی موسیقی موسیقی